گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران دنیا بھر میں مزید بیس لاکھ افراد کرونا سے متاثر اور پانچ ہزار ہلاک ہو گئے امریکہ میں تقریباً چار لاکھ اور سپین میں ایک لاکھ دس ہزار نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ارجنٹینہ میں ایک لاکھ دو ہزار چار سو اٹھاون جبکہ فرانس میں ایک لاکھ دو ہزار ایک سو چوالیس کیس ریپورٹ ہوئے برطانیہ میں مزید ساڑھے چر آسی ہزار نئے مریض سامنے آ گئے برطانیہ میں صحت نے بارہ سے پندرہ سال کے بچوں کو کرونا ویکسین کے بوسٹر شاٹ لگانے کا اعلان کیا یونان میں ساٹھ سال سزایت عمر کے غیر ویکسین شدہ افراد کو مہانہ جرمانہ دینا پڑے گا فرانس میں اساتذہ کی یونینز حکومت کی کمزور انصداد کرونا پالیسیز کے خلاف دوسری بڑی ہرتال کریں گی چین میں سرمایہ اولمپکس عام شائقین کے بغیر کرانے کا اعلان کیا گیا چین حکام کا کہنا ہے کہ کرونا کے سبب بیجنگ اولمپکس کے ٹکرز فروغ نہیں کیے جائیں گے بلکہ مقابلہ دیکھنے کے لیے صرف مخصوص لوگوں کو دعوت دی جائے گی